راجعہ سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پرسیل گفتگو میں آج ہمارے ساتھ ہیں جانے مانے فلمکار تگمانشو دھولیا تگمانشو دھولیا یوہ فلمکار تگمانشو دھولیا کا جنم الہاباد میں 3 جولائی 1967 کو ہوا پریوار میں سانسکرتک ماحول کے قارن بچپن سے ہی ان کے دلچسپی اور سکریتہ سنگیت اور رنگمنچ میں رہی الہاباد یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے تھیٹر کی پڑھائی نسڈ یعنی راشتری ایناٹی ودیالے سے کی ممبئی پہنچ کر ٹی وی اور فلموں میں ہاتھ آزبانے سے پہلے تگمانشو دھولیا نے شیکھر کپور پردیپ کرشن اور کیتن مہتا کو آسسٹ کیا یہ رکھ لو ایک الگ انداز اور لیک سے ہٹ کر فلم بنانے والے تگمانشو دھولیا کو بطا اور نردیشک پہچان ملی 2003 میں آئی ان کی پہلی فلم حاصل سے بہمکھی پرتبہ کے دھنی تگمانشو دھولیا نے فلم گینگس آف واسپور میں دکھا دیا کہ وہ اپنے ایبنے سے بھی لوگوں کے دلوں پر راج کر سکتے ہیں راستری فلم پرسکاروں سمیت انیک راستری انتراشتری سممانوں سے سمانت تگمانشو دھولیا اپنے دوستوں کے بیچ پیار سے تیشو کہے جاتے ہیں تیشو کی دوسری فلمیں ہیں چرس، شاگرد، صاحب بیوی اور گینگس پان سنگھ تو صاحب بیوی اور گینگس اور بولٹ راجہ ہمیں بتائیے کہ سکیچی طور پر بتائیے کہ نیشنل سکول آف ڈراما سے آپ نے تھیٹر کی ٹریننگ لی لیکن نیشنل سکول آف ڈراما پہنچنے سے پہلے کا سفر ڈارڈ سٹروکز بھی کیا ہے وہ آپ کو زیادہ پتا ہے ارفان صاحب لیکن ہم اور آپ مل کر کے اپنے دیکھنے والوں کو بتا دینا چاہتنا ہوگی اس وقت جو ہمارے ہوسٹ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ارفان صاحب میں اور یہ یونیورسٹی میں ساتھ پڑھا کرتے تھے تو انہیں سب پتا ہے لیکن آپ لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے الہاباد میں ارفان جیسے دوں کو پتا ہے اور وہیں پیدائی شوئی میری فادر میرے ہم لوگ ویسے اتراکھنڈ سے ہیں تب تو اتر پردیش ایک ہی تھا اتراکھنڈ بھی حصہ تھا اتر پردیش کا وہ وقالت کرتے تھے تو وقالت کرنے کے لئے وہ الہاباد ہائی کوٹ آئی کوٹ تھا ابھی بھی ہے تو وہ وقالت کرنے کے لئے الہاباد آئے تو وہ وکیل تھے اب بعد میں الہاباد ہائی کوٹ کے جج بھی بنے اب مدر میری پڑھاتی تھی سنسکرت اور ہم لوگ تین بھائی ہیں میرے بیچ والے بھائیوں میں کوئی ساڑھے آٹھ سال کا ڈیفرنس ہے جو سب سے بڑے بھائی ہیں وہ انڈیا نیوی میں ہیں اور میرے جو بیچ والے بھائی ہیں وہ اس وقت اتراکھنڈ نینیتال ہائی کورٹ کے جج ہیں تو وہ بھی جینیو گئے ہیں تو گھر میں اس طرح کا محول تھا میں نے رات کی ڈینر کے ٹیبل پر بلہ میں بہت صرف ایک موگ درشاکی رہتا تھا زیادہ باتچیت تو نہیں کر حصہ نہیں لے پاتا کیونکہ مجھے گیان نہیں تھا لیکن بھائیوں میں مدر فادر پر ہمیشہ کلچر پولٹیکس ان چیزوں پر ہی باتیں ہوتی رہتی تھی تو وہی میں نے شاید بھائی بھائی تو ایک تو گھر کا ماحول تھا اور دوسرے آپ نے کہا کہ الہباد شہر کا اپنا ایک ماحول جس میں بدھی جیوی لیکھک اور کلاکار ان کے بیچ میں لیکن کب آپ کو لگا کہ آپ کو اپنا راستہ اب مل رہا ہے دھیرے دھیرے کسی پرٹیکولر فیلڈ میں آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا یا اس سے ایک انجوائیمنٹ حاصل کرنا شروع کیا ہو وہ تو ابھی تک نہیں مجھے سنجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے اور میں صحیح بتاؤں جب میں الہباد گراجویشن کرنے کے بعد میں نے ڈراما سکول کے لئے اپلا کیا تب بھی مجھے یہ ایسا نہیں تھا کہ مجھے بڑا رنگ کرمی بننا ہے اور رنگ منچ کا ایک جھنڈا لے کے چلنا ایسا کچھ بھی نہیں تھا گراجویشن کے میرے ریزلٹ بھی نہیں آیا تھا اور میں گیا ایک بار دیکھنے کے چیک کرنے کہ ڈراما سکول ہے کیا چیز یہ دلی اور اس وقت دلی اور الہباد میں دوری تھی مطلب دلی پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا وہ ایک ٹرین چلی تھی الہباد میں پریاغ راج اکٹر تو اس نے سب خوالہ کر دیا شہر کا تو وہاں میں پہنچتے ہیں میں نے عرفان تب سیکنڈیر میں تھا عرفان میتا وششت ان لوگ کا ایک ناٹک دیکھا میں نے پرسنہ جو ڈیریکٹر ہے ان کا فوجی اما اور پہلے تو ناٹک دیکھے میں چکت رہ گیا کہ ایسے بھی ہوتا ہے بہت انٹیمیٹ سا محول تھا سڑک نیچے زمین پھر درشک بیٹھے تھے بگل بگل میں ایکٹرز اتنا انٹیمیٹ ہم نے تو ہمیشہ ایک پروسینیم سٹائل میں چیزیں دیکھی تھی ایک تو اس کو دیکھے میں چکت ہوا پھر میں وہاں کا محول دیکھے مجھے بہت مزا آیا میں یہاں تو دیر دیر رات درات تک لڑکی لڑکیاں کھونکتے ہیں اور ایک فیڈم ہے لوگ سگٹ پیتے ہیں اور ٹیچرز بھی ساتھ میں ان کے ساتھ ایک دم یارانہ انداز میں پڑھائی لکھائی ہو رہی ہے تو مجھے لگا یہی آنا ہے مجھے آنا تو یہی ہے تھیٹر سے کوئی مطلب نہیں تھا وہاں کے جو فریڈم تھی اور اس طرح کا ایک لبرل قسم کا محول تھا وہ مجھے اٹرائٹ کیا بجائے تھیٹر سے اور کجھ رہا کی یہ نزدی میں جانے کے لئے جب بھی اگزام ہوتا ہے جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں کئی کئی ہیں تین تین چاہ چار بات دیتے نہیں ہوتا میرا فرسٹ اٹرائم میں ہی ہو گیا اور میرٹ میں آ گیا ہمیں وہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ کو سکولرشپ ملتی ہے سکولرشپ بینہ آپ پڑھ نہیں سکتے تو میں سکول کی سکولرشپ مل گئی اور میں ینگے سب سے چھوٹا تھا اپنی کلاس میں تو بس اس کے بعد ڈراما سکول آ گیا میں ڈسلویجن بہت جلدی ہوتا ہے ارفان آپ کسی کو اپنا ہیرو مانتے ہیں کسی چیز سے آپ کو مجھ کو یہاں پہنچنا ہے اور میں نے دیکھا کہ تھیٹر ایکچلی پوسیبل نہیں ہے ہندوستان میں اس کو پروفیشن بنانا صرف ایک سرکاری مدد کے بینہ تھیٹر ہو نہیں سکتا جو مجھے بہت غلط لگا مجھے لگا کہ تھیٹر ایک ہے تو انٹرٹینمنٹ کا ہی زریعہ اس کو انٹرٹینمنٹ نہ بنا کریں ان تھیٹر کو بہت ایک انٹلیکچول ایکٹیوٹی بنا دیا انہوں نے اس سے مجھے بہت سخت نفرہ دی تو پھر آخر آپ نے دیش کے بھاری پیسے سے جو ناٹک سیکھا وہ اس لیے کہ آپ اس سے پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں اور وہ آپ کو برا لگنے لگے میں جوہ نہیں کر رہا تھا اور ناٹک کروانے والے جو ناٹک سکھانے والے اور جو جن کے کندوں پہ انڈین تھیٹر تھا وہ مجھے بہت فیک لگ رہے تھے سب کے سب مجھے لگتا ہے سرکاری پیسے سب نے گھر چلا رہے ہیں تھیٹر کے لئے کچھ کر نہیں رہے وہی درشک آج کے ناٹک میں ہے دو مینے بعد کوئی دوسرے ناٹک ہوتا ہے سیم درشک آپ بڑھا نہیں پا رہے ہیں تو میں نے کیا ویسٹ کیا جو اتنے عربوں کرو انہوں نے ویسٹ کیا ہے تھیٹر تو بڑھا ہے نہیں تو ان پہ الزام لگنا چاہیے نہیں الزام کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جو تھوڑے ایک ویکل پک نظریہ سے ایک آلٹرنیٹر ویجن کے ساتھ تھیٹر کو دیکھ رہا ہے جو کہ آپ نے دیکھا تو آپ کو اس سے دوہزر چودہ آنے تک بھی کوئی امید نہیں جاتی کہ سرکاری پیسے پر اتنا بڑا سکول اتنے سارے سٹوڈنٹس کو ہر سال پروڈیوز کرتا ہے اور ناٹک پروڈیوز کرتا ہے اور کوئی سین بدل نہیں رہا ہے ناشنلل سکول ڈراما کی جو بھومکا ہے وہ میں اس لئے نہیں بولوں کہ تھیٹر بڑھا رہے ہیں کی نہیں ان کی بھومکا اور بڑی ہے اور انہیں وہ خوبی نبھائی ہے ہر سال بہت ٹیلنٹے ڈڑکے نکلتے ہیں اب وہ بات دوسری کہ وہ بچارے تھیٹر نہ کر کے سب بمبی چلے آتے ہیں فلموں میں ایکٹنگ کرنے کے لئے تو مجھ کو لگتا ہے ان کو سکول اتنا انسپائر کرنے کی رہے تھیٹر کرنے کے لئے لیکن ڈراما سکول سے بہت سارے ٹائنگ ہماری سلم انڈسٹری بھری بھی ہے ان لوگوں سے میں نام کی نام شروع کروں کو شام ہو جائے گی سارے کے سارے ٹیلنٹڈ ایکٹری میں سب سے ٹیلنٹڈ ایکٹرز ہیں ہمارے دیش میں وہ سب نیشنل سکولو ڈراما سے پاس آؤٹ ہیں تو اس طرح سے اب اس اپینین سے الگ جب آپ نے نیشنل سکولو ڈراما سے پڑھائی پوری کر لی تو کیا سیدھی راہ ممبئی کی طرف آ رہی ہے اور آئے گی یہ لگنے لگ گیا تھا نہیں ممبئی تو پھر بھی تب ایک سپنہ ہی تھا لیکن شاید ڈیسٹینی تھی جس نے میری زندگی میں ایک بڑا حصہ پلے کیا کہ نکلتے ہی اس وقت دلی میں فلمیں بھی اب تو ہونے لگی ہیں شوٹنگ وڈنگ بہت زیادہ تو میں فلموں میں انٹریسٹڈ چروز ہی تھا میں نے ڈراما سکول میں فلم کلب بھی بنایا تھا اپنا سٹوڈنس کو دکھاتا بھی تھا ویڈیو میں فلمیں تو ان کو پتا نہیں کہ یہ لڑکا فلموں میں انٹریسٹڈ ہے تو ان نے کہا تو مجھ کو اسیسٹ کرو گیا اور میں آرڈ ڈپارٹمنٹ جانے کہ میں جو ہم کو تارپنٹری پڑھا جاتی تھی سکول میں میں سب سے ویک سٹوڈن تھا مطلب سے ایک کیل تک میں ٹھیک سے ڈھوک نہیں پاتا تھا میری ڈرائن سب سے پور تھی لائن تقسید ہی نہیں کھت پاتا تھا لیکن مجھ کو تھا کہ یہ ریسرچ اورینٹڈ کام ہے تو ہمیں ہسٹی کا سٹوڈن تھا اور اس کے بعد پردیب کشن ساتھ تھے دلی میں ارندیتی روئے دو تین فلمیں میسی صاحب اور ان وچ اینی گل دوزوان ایسی فلم مانا چکے تھے وہ اپنی نئی فلم شروع کر رہے تھے میں ان کے پاس گیا کہ مجھے آپ لے لیں گے انہوں نے کہا بھئی میں تمہیں ایک مہنے تک ٹیسٹ کروں گا دس دن تک ایک مہنے تک دس دن میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا اگر تم ٹھیک رہے تو فلمیں کی میں نے کہا یہ ایسے کی ہے ٹیکنیکل تی چیز تو مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں بینڈٹ کوئن کی یہ سب فلمیں دلی میں کی میں نے اس کے بعد میں ممبئی آیا ممبئی آئے اس کے بعد کی باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے ابھی ایک بریک لیں گے اب وقت ہے ایک چھوٹے سی بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں جانے میں نے فلمکار تگمانش و دھولیا کے ساتھ اور وہاں پہ کمبلے جو بڑے شوٹس تھے وائیڈ شوٹس تھے آپ رہی یہ کیا ہے میں نے کہا یہی تو ہے سواکت ایک بار پھر سے پروگرام گفتگو میں آپ ہیں آج تگمانش و دھولیا کے ساتھ جو کہ ایک چانے وانے فلم ڈیریکٹر ہیں جب ہم فلم ڈیریکٹر کہہ رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم تمہیں یہ جانتے ہیں کہ تم ایکٹر زیادہ ہو اور ڈیریکٹر تو بھادنے خیر لیکن ممبئی آنے کے بعد اگر دیکھیں تگمانشو جیسا کہ ہر چیز کے ساتھ ڈیزیلوزنمنٹ کا ایک مسئلہ ہے فلموں نے کبھی ڈیزیلوزن نہیں کیا نہیں کیونکہ فلموں میں جس اگر آپ فلم بفے بناتے بھی ہیں اور اگر آپ دیکھتے رہتے ہیں باہر کا سینما اور ہندوستان میں جو رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے بہت انویشن کا کام ہو رہا ہے بہت نئی نئی تریکی کہانیاں نئے ڈھنگ سے انداز سے کہی جاری ہے اور فلم is the only perfect art یہ میں نے نہیں بڑھ بڑھ لڑے لوگوں نے کہا کہ اس سے ادھا perfect art کچھ ہے نہیں theater بھی سی میں painting بھی سی میں poetry بھی سی میں سب کچھ ہے اس میں تو جگہ آپ وہ کر رہے ہیں اور technology بھی ہے اس میں اور finance بھی ہے اس میں مطلب بڑا ایک عجیب و غریب سا یہ art form ہے تو یہ نئے نئے اتنے سارے changes ہوتے رہتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ interested رکھتے ہیں اس ودھا میں تو اس طرح سے میں dissolution نہیں ہوا ہوں ہاں تو ممبئی آنے کے بعد لمبا سمیں لگا میرا خیال ہے کہ پہلی فلم بنانے میں اس دوران کیا ہوتا رہا میں 93 میں آیا تو میں شیکر قبور صاحب کا اسسٹنٹ تھا بینڈٹ کوئن کرنے کے بعد تو وہ ایک اچھی بات تھی کہ شیکر قبور صاحب اس سٹار نیریٹر تھے ممبئے کے اور ہم لوگ جب ان کے اسسٹنٹ ہوتے تھے ہم لوگ اپنے آپ کو اسی سٹار سے کم نہیں سمتے تھے بہت کے ڈے پڑھا کر رہکھے تھے بہتے ہیں شیکر جی مجھے تھے لیکن شیکر جی نے بہت اچھا کام ہم لوگ ہم اسسٹنٹ کے لے کیا تھا یہ آپ کو بتا دیا چاہتا ہوں آپ کے پوچھ رہے ہیں یہ بینڈڈ کین کا بہت بڑا رول رہا میری زندگی میں بہتوں کے زندگی میں جیسے زندگی میں آپ کے زندگی میں چار پاس پڑا ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں ٹینتھ کلاس پاس ہوتے ہیں شادی ہوتے ہیں پہلا بچہ ہوتے ہیں نوکری یہ سب امپورٹن پڑا ہو ہے لائف کے ویسی بینڈٹ کون بھی ایک بہت بڑا پیسہ پڑا ہو ہے جس نے زندگی کو ایک موڑ دیا اگر وہ نہیں ہوتا ہے شاید میں کچھ کا ہی اور ہوتا ہے یا کچھ اور کر رہا تھا یا تھوڑا اور دیل رکھتی مجھے پہلی فلم منا لے تو شیکر جی نے جو اچھی بات کی تو ہم لوگ بینڈٹ کون سے بہتے ہیں میں منو جو بچ پہی یہ سورب شکلا نرمال پانڈے ہم لوگ جو آئے تھے تو ایک بی آئی ٹی وی بزنس انڈیا جو میکزین ہے ان کا ایک نیوز چینل انٹرینمنٹ چینل کھلا تھا بی آئی ٹی وی کر کے تو شیکر جی اس کا پروگرامنگ ہیڈ پنا لیا گئے تھے تو انہوں نے مجھ کو بھی ایک پروگرام دیا پروگرام کرنے کے لئے تو میں اور سورب شکلا اور ہمیں ایک اور دوسرے کنن ایر وہ بھی شیکر جی کا سکتا ہے جس نے بنائی تھی بچھر ایک تھی ڈائن ایک تھی ڈائن تو ہم تین دوں پروگرام بن گئے ہم نے اپنی کمپنی کا نام کھوڑا شوٹ اینڈ کٹ پروڈکشن اور ہم نے پہلا سیریل بنایا اس کا نام تھا ہم بمبائی نہیں جائیں گے تو تیرہ اپس وڈ ہم بنا پائے تھے لیکن وہ بی آئی ٹی وی کا کچھ کبل آپریٹرز کا ساتھ کچھ جمع نہیں اور چینل کی کاف نہیں کیا پروپلی لیکن کیا ہوا کہ اس سے سیریل تو نہیں آیا ٹی وی پہ لیکن جو ایکٹرز تھے سنجا مشرا ہیں وہ سب ایکٹنگ کر رہے تھا اس میں وینیر سنجا مشرا منو جباچ پہی ساب تو یہ لوگ اپنی وہ شوریل پروڈوسرز کو دکھانے لگے کہ ہم نے ایکٹنگ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہے ایکٹنگ تو بڑھی آئی ہے یہ دیلیٹ کس نے کیا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ نئے راڑکا ہے تکمانشو دولیا وہ ہمیں دوست ہے اس نے کیا یا اس کو بلاو اور لکھا بھی بہت اچھا ہے تو اسی دوران شیکر جی الیزیبیت کے لئے چلے گئے اور ہمیں آنات چھوڑ دیا انہوں نے تو ایک ہی چیز تھی رائٹنگ تو اپنی فلم میں نے حاصل لکھی اور میں ممبئی کے مجھے لگتا ہے زیادہ سبھی پروڈوسرز کے پاس گئے ہوں گا یہ میرے فلم ہے اور سب کو لگتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پچھر نہیں ہے یہ کام کر رہا تم لکھتے ہو وارڈونٹو رائٹ او فلم فور اس اور جب وہ پچھر لکھ رہا ہو اس بھی جب تمہیں پچھر بھی شروع کر دیں گے ایسا کہیں کوئی تیار نہیں ہوا پچھر بنانے کے لئے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور انڈ تک بابی بہیدی صاحب جن کے ساتھ میں نے مانڈیٹ کوئن کی تھی انہوں نے بھی کوشش کی انہوں نے کوشش نہیں کی مجھ سے ٹی وی سیرل بنوایا لیکن میری فلم نہیں بنائی اور میں نے اپنے فلم میں کلائم ایک شرک دیا تھا کم ملے کا جو دو ہزار میں آیا تھا ارہاباد میں مہا کم جو تھا تو میں نے کہا یہ میں نے لکھ دیا ہے میں اس کو ریکریٹ تھوڑی کوئی کر سکتا ہے اس کو کم کو کون کرے گا ریکریٹ اور آ گیا کم پندرہ دن بعد کم ختم ہونے والا ہے اور پروڈیسر نہیں ملتا ہے اور پروڈیسر نہیں ہے ایکٹرز تھے سب ریڈی ہو گئے تھے کرنے کرے پھر دو ستیاروں سے پیسے لیے کسی لوگوں نے دو ڈھائی لاکھ روپے کا انتظام کیا جس سے میں ان ایکٹروں کو لے کے کم گیا جہاوات کیامرہ میں لے کے اور وہاں پہ کم بے لے کے جو بڑے شوٹس تھے وائیڈ شوٹس تھے بھیڑ کے شوٹس تھے رننگ جو تھے وہ سب لیے اور واپس آگئے اب اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کو میں ایڈیٹ کروں اب اب ایڈیٹ جو سسٹم ہے ایڈیٹنگ کا وہ آ چکا تھا لیکن میں افورٹ نہیں کر سکتا تھا ہم نے پرانے سٹین بیک کو اس کو ایڈیٹ کیا اور کچھ سوا منٹ ڈھائی ڈیڑھ منٹ کا کچھ فوٹیج وہ میں نے دکھانا شروع گیا وہ دکھانا شروع گیا تو پیسے نے کہا لے بابر یہ کیا ہے میں نے کہے یہی تو ہے وہ جب انہوں نے وہ کمب کی بھاویتہ وہ بھیڑ اور اس میں ایکٹرز اور ایکشن ہو رہا ہے عرفان بھاگ رہے ہیں کھولیاں چل رہی ہیں تب وہ مجھ کو پچھے گرین لیٹ کی ویجا جندل سامنے زی میں تھے پھر وہ پہلی فلم نہیں ہے اس کے بعد اس کے بعد تو سب لوگ جانتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ایک کے بعد ایک الگ الگ انوکھی فلمیں بنانے کا ایک سلسلہ سا چل رہا ہے لیکن جیسا کہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف آپ کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں اور ان میں ایک نیاپن ہوتا ہے اور ممبئی میں فلم پروڈوسرز کی جو ایک بھیڑ چال ہے اور اس میں ایک ایک انشت چتہ ہے جب ان دونوں کے بیچ میں آپ دیکھتے ہیں تو کہیں پر جا کر ایک جھنجلا ہٹ نہیں ہوتی کہ یہی ہے وہ آئیڈیا ہے جس پر فلم جیسا کہ آپ نے حاصل کے بارے میں آخر کار وہ بنی بے شک وہ کمب والے اس شاٹ کو دیکھنے کے بعد اس سیکوینس کو دیکھنے کے بعد لوگ تیار ہوئے ہوں لیکن کیوں نہیں ایسا ہوتا اس پر دیکھ کر جھنجلا ہٹ نہیں ہوتی کہ یہ ایک آئیڈیا ہے جو بن سکتا ہے لیکن ایسے سے لوگوں کے پاس جوجنا پڑ رہا ہے جس سے کہ راستہ نہیں کھل رہا ہے یہ ہوتا تھا پہلے تو بہت ہوتا تھا اب تھوڑا کم ہو گیا ہے کیونکہ کم کیوں کہ اس کا کارنہ ہے ملٹی پلیکسز آگے ہیں دیکھ رہے ہر طرح کا سرواں بن رہا ہے دوہزار بارہ تو بہت ہی اچھا تھا انفیکٹ جبکہ چھوٹی فلموں نے کچھ آٹ دس ایسی چھوٹی فلمیں آئیں جنہوں نے کمیشلی باکس آفیس پر بہت پیسہ کمائیا ہے اور نئی کانی آتی ایک دم ہمارے دیش میں پرابلم فلم انڈرسی میں جو مجھے لگتی ہے سیدھی سیدھا ویجنری پروڈیوسرز کی بہت کمی ہے وہ فلم یا جو پروڈیوسرز ہیں وہ یا تو فلم مناتے نہیں تو کوئی ریسٹورانٹ کھول لیں یا سابون بیجنے ایک ہی بات ہے لیکن پیسہ لگاتے ہیں تو ان کی پیسے کی عزت کرنی چاہیے لیکن ویجنری پروڈیوسر جو ہوتا ہے اس کی کمی بڑے بڑے سٹوڈیوز آگئے ہیں بڑے بڑے کوپیٹس آگئے ہیں فورن سٹوڈیوز آگئے ہیں فاکس آگئے ہیں وارنر تھا چلا گیا فاکس ہے جتنے یو ٹی وی تھے ہیں بڑے ویجن کسی کے پاس نہیں ہے جس طرح سے ویجنری پروڈیوسرز کی کمی ہے چونکہ شاید انویٹیو ڈیریکٹرز کی بھی کمی رہی ہوگی اس لیے محول ایسا ہوا ہوگا کیونکہ اب جا کر چھوٹی فلمیں اور ایکسپریمنٹل فلمیں اور ڈیچ کی فلموں کا ایک بڑا دور اب جا کر شروع ہوا ازوائز یہ گیم ہی ایسا ہے جس میں آپ کو تھوڑا شعور ہونے کے لیے ایک تھوڑا سا پری پارٹی کے ساتھ چلنا پہتا ہے ایفان جو ایکچری سوسائیٹی میں ہو رہا ہے جو پولٹکس میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے فلموں میں فلم اپنے ہاں میں کوئی ہوا میں لٹکی بھی چیز تو ہے نہیں کہ کسی سے بینہ انفلوینس کے کچھ کچھ کرنا چاہنا ہو تو جو بدلاو آیا ہے سینما میں یا بدلاو کے پہلے جس طرح کا سینما تھا وہ اس کے ایک خاص راجنیتی اس کے قارن ہے جس کے ویسے وہ تھا اب شاروک خان پوسٹ لبرالیڈیشن کا جو راجیب گاندی کہا تھا اس کی دین شاروک خان ہے اس میں صاف صاف لگتا ہے اور اس کی دین ہے ینگ سرز کو انسپائر کرتے ہیں پاس فوڈ کلچر آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نکی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ ملٹی پلیکس کا کھلنا کئی لوگوں کو لگتا بڑی بگار چیز ہے جو پرانے تھوڑے ہیں ملٹی پلیکس کے جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں جاہے وہ جبل پورو الہاباد بنارس کانپور گوالیر ایسے ایسے شہروں میں جو پلیکسز آئے ہیں ان ملٹی پلیکس میں وہ بلٹ لاز جنہوں نے تھیٹر میں جانا اپنے پریوار کے ساتھ جانا بند کر دیا تھا کیونکہ تھیٹر کی اتنی بری حالت تھی اور وہ لوگ ڈی ویڈی میں یا پائرٹے ڈی ویڈی یا ویڈیو میں پچھریں دیکھ لیتے تھے وہ پریوار والے اب ان چھوٹے وہاں پہ بھی تو انٹیلیکچول ہیں وہاں پہ بھی تو ڈاکٹرز انجینئرز رائٹرز پروفیسرز ہیں وہ پریوار اب جا رہے ہیں تھیٹر میں دیکھنے جو گجراتی اور پنجابی اور باقی انڈینز باہر رہتے ہیں ان کے لئے فلمیں منا رہے تھے اور ہم نے اپنے ہندی آڈینس کو بھول گئے تھے وہ بھول گئے تھے اس وجہ سے ہمارا ریجنل سننما گروہ کے دیکھیں کس طرح سے چیزیں جوڑی ہوئی ہیں ہندی سنما ہم ہندوستانی کو نہیں بنا رہے تھے تو ریجنل سنما بننے لگا بنگال میں بننے لگا پنجابی میں اس وقت پاک پاک چھے چھے کروڑ کی فلمیں بندی پنجابی میں اور بھوشپوری سنما کتنا بڑھ گیا وہ اچھا نہیں ہے بہت کراس ہے لیکن ہر ہفتے دو بھوشپوری پچھے ریلیز ہوتی ہیں آج بھی تو جانے آپ کے آپ میں کہ انڈیسٹری تو ہے وہ سکارنی یہی تھا کہ ہندی فلمیں انڈینس کے لئے ہم کریٹر ہی نہیں کر رہے تھے اب جا کے ایک بدلاو آ گیا ہے اس سلسلے کو بھی جاری رکھیں گے ایک بریک اپ ہی لیں گے ایک وقت تا چھوڑتے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں جانے مانے ایکٹر ڈریکٹر تگمانشو دھولیہ کے ساتھ فیلحات تو نہیں ہے لیکن ہاں ہو سکتا پڑ جائے پڑ جائے گا تو چھوڑ گئے تو فلم تو بتا ہم دیکھیں خوش قسمت ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو جس دن نہیں اچھا لگے گے کچھ اور کریں گے سوگت اکبر پھر سے پروگرام گفتگو میں آپ ہیں آج تگمانشو دھولیہ کے ساتھ جمانشو جیسا آپ نے کہا کہ نیشل سکول آف ڈراما میں بھی اور اس سے پہلے الہباب میں بھی فلموں کا فلم کلب بنانا فلم سوسائیٹی اس میں ریگولر فلمیں دیکھنا جس میں نہ صرف یوروپین یا یہ جو اپنے جاپان اور چائنہ کا سینما اس کے علاوہ اپنے ہندوستان کیا بھی جو آلٹرنیٹیو سینما تھا وہ ہی ہم لوگ ایک طرح سے اسی سے ہوپ دیکھا کرتے تھے اسی سے روشنی لیا کرتے تھے اب جب خود فلم میکنگ کے اس منسٹریم کاروبار میں آپ ہیں اور لوگ آپ کو بڑی حسرتوں سے دیکھتے ہیں کہ اگلی فلم تگمانشو کی کیا آنے والی ہے تو اس پورے دور اور اس انبھاؤ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بہت بڑی ایڈیوکیشن تھی عرفان آپ بھی حصہ رہے اس فلم کلپ کا میں آنیسٹی بتاؤں جب میں وہ فلمیں دیکھتا تھا تو آتی مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی بہت ضروری چیز دیکھ رہا ہوں برگمن کی فلم ہے انسپ کی فلم ہے تروفو گودارد گودارد بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن لگتا رہا ہے کچھ ایمیجز اس کی رہ جاتی تھی کہاں پر اور وہ فلموں کا کیا پولٹیکل پرسپیکٹیو رائے کیوں بنی ہیں پوسٹ وار سیکنڈ وار کے بعد نیوریلزم اور آنچ سامجھ میں آئی باد میں جب ڈراما سکول گئے اور اس کے بارے میں کتابیں تابے پڑھنے لگے اور نصیر الدین شاہ کو جب پہلی بار دیکھا تو ہم نے کہا یار یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہ تو کمال ہیں اور کتنی ریل ایکٹنگ کر رہے ہیں اور کتنا سہچتا ساتھ ایفورٹلس کی سب کچھ ہو رہا ہے اور شاید وہ فلمیں جن ایشیوز کو ایڈریس کر رہی تھی وہ ایشیوز وہ پولٹیکل ایشیوز ہیں سوشل ایشیوز جو بھی تھے ان ایشیوز کو شاید ایس ایس سٹوڈنٹ ہم لوگ بھی بہت کمپیشنیٹلی بہت ہی ایک ایموشنلی ہم انشیوز کے ساتھ تھے تو شاید وہ فلمیں ہم کو اس لیے بھی زیادہ بھاتی تھی لیکن مزہ ایفنچلی دیتی تھی احمیت عابیچن کی فلمیں اس کو میں مکاروں گا نہیں کہ جب دیکھتے احمیت عابیچن کو تو شکتی رکھتے شان شولے تو مزہ ہوئی دیتی تھی اور یہ فلمیں ہم کو یہاں سے تو دونوں دل اور دماغ دل کہیں تھا دماغ کہیں تھا شاید اسی سے جوج رہے ہیں ابھی ہم لوگ سارے لوگ جو کہ احمیت عابیچن عاجش کھانا فلمیں دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں اور بعد میں دماغ پہ ان فلموں نے بولا کہ دیکھو کرنا یہ چاہیے یہ صحیح ہے تو اس سے ہی جوج رہے ہیں اور میں بھی فلمیں شاید ان دونوں فلموں کا ایک بیلنس ہے میں بہت زیادہ آلٹرنیٹیو نہیں جاتا ہوں میں بہت زیادہ کسی نے یہ کوئی مفت میں لگائی ہوئی کوئی آرٹ گیلری میں پچھنے نہیں ہیں یہ کھیٹر میں ٹکٹ لیتا ہے آدمی آتا ہے ہم کو اس کو کھیٹر کرنا چاہیے تو دونوں چیز دینے چاہیے اس کو تھوڑا مزہ بھی دینا چاہیے اور اس کو تھوڑا ایک کچھ بات بتانی چاہیے آپ اس کو کوئی سمجھانے سمجھا بھی دے فلم اور مزہ بھی دلا دے دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے مجھ کو ایسا لگتا ہے تو یہ جو دونوں کا ایک میل کر کے فلم بنانے کا جو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اس میں بہت ذاتی طور پر اگر آپ سے پوچھیں کہ انسان کئی بار ایک ایک پیشہ چن لیتا ہے وہ ہی کرتا چلا جاتا ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پردیپ کرشن جیسے آدمی نے دو تین فلمیں بنانے کے بعد فلم کو ٹاٹا بائے بائے کہہ دیا اور دوبارہ مور کر فلموں کی طرف کیا ایسا تو نہیں ہے بہت تھی اگر ایک اندرونی کشمکش کو دیکھیں کبھی کسی ایسے پڑاوں پر ایسا تو نہیں لگتا کہ اب یہ گلے میں پڑ گئی ایک ایک پھانس ہے جس کو نبھانا ہی نبھانا ہی فلاہ تو نہیں ہے لیکن ہاں ہو سکتا پڑ جائے پڑ جائے گا تو چھوڑ دیں گے تو فلم تو ہم دیکھیں خوش قسمت ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے تو جس دن نہیں اچھا لگے کہ کچھ اور کریں گے اور پڑی پشن صاحب بات تھوڑی جو آپ نے کی اچھی میں نے من کا اسسٹنٹ رہا ہوں وہ شاید بور ہو گئے تھے الیکٹرک پور مناتے بناتے اور ان کا بہت من نہیں تھا مجھے لگ رہا تھا فلم جب پوری ہو گئی اور شاید جس طرح سے ایکزیبیٹ ہوئی جس طرح سے چینل فونس کو ٹریٹ کیا کیونکہ فلم آپ اکیلے نہیں بناتے نا it's not like writing a poetry اور a novel کہ آپ کو جو بھی کرنا اکیلے کرنا ہے اس میں بہت سارے لوگ انوارڈ ہوتے ہیں تو suddenly فلم جب بن جاتی ہے ایڈٹ ہو جاتی ہے تو میں بھی خود بھی دیکھتا ہوں کہ suddenly آپ کے پچھر آپ کی بیٹی کسی اور کے گھر چلے گئی اور پتہ نہیں کیا اور اس کا پوسٹر بتانے کیسا بن رہا ہے اس کی مارکٹنگ کسی اور اس کی پچنگ جو ہے کیونکہ ہم اگر ریگولر کمیورشل فلم نہیں بنا رہے ہیں تو اس کو آپ کو آڈینس پر خاص طرح سے پچھ کرنا ہوتا ہے آڈینس کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ آپ بھئیہ گھر سے نکلنے آرہے ہو یہ خاص طرح کی پچھر ہے اس کی پبلسٹی کو دھنگ سے ہونی یہ یہ آپ کے ہاتھ سے باہر جوئے جاتی ہے تو بہت کوفت ہوتی ہے تو اور پروڈیوسر اور ڈیریکٹر کا تو جھگڑا شروع سے چلا رہا ہے کبھی ختم ہوگا نہیں لیکن اس کا مزہ ہے اسی کا مزہ ہے سب کچھ اگر آرام سونے لگے تو بھر بوریت نہیں ہو جائے گی اور بالکل آخر میں ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ جو ہنڈرڈ کروڑ کلب کی جو فلمیں ہیں ان سے آپ لوگوں کا جو آپ لوگ کی دھارہ ہے دھارہ ہی کہیں گے کیونکہ ایسے لوگ جو ایک مڈل پات سنما بنا رہے ہیں جس میں انٹرٹینمنٹ اور کہیں جانے والی باتوں کا ایک اچھا سنتولن بنا کر چل رہے ہیں وہ کوئی اس سے ایک تریٹ جیسا نہیں اس سے ہوتا ہے لوگ وہ سو کروڑ رہے ہیں لیکن وہ سو کروڑ جو ہے ایک بہت بہت ممت ہے وہ سو کروڑ وہ اپنے ہمارے ایک پبلسٹی ہے وہ سو کروڑ کے ڈیریکٹر زیادہ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ فلموں میں نام ملک ہو جاتے ہیں کوئی کیوں تریٹ اتنا بڑا کیک ہے اس کے آدھے زیادہ وہ سو کروڑ چھوٹا سے پائے ہمارا بھی ہم بھی کھاتے اس کو اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے پچھے بھی سو کروڑ کرے اگر اس طرح سے ہندوستانی آڈیونس ایوال ہو جائے گی تو زیادہ دیکھیں گی اور دیکھی پچھریں بہت کم دیکھتے ہیں لوگ ہندوستان جو سوہ سو کروڑ کی عبادی ہے اس کی 3.3% لوگوں نے دھومتری دیکھی اور اس نے کچھ دھائی سو تین سو کروڑ کا دھندہ کیا تو سوہ سو کروڑ میں سے کا صرف 3.3% maximum اس میں بھی کئی لوگوں جنہوں نے دوبارہ تبارہ دیکھی ہوگی بچے بچے تو بچھی لگتے ہیں دہ 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 دیکھتے ہیں تو only 3.3% of our population watch دھومتری has become the biggest grocer of all time تو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں ہم کو ابھی اور تھیٹر چاہیے ہر شہر میں آپ مطلب دیکھئے کچھ ساڑھے بارہ کتنے ہمارے 12 12 thousand تھیٹر ہیں شاید انڈیا میں جس میں آدھے زیادہ ڈیڈیڈیٹیٹڈ ہے سوہ انڈیا میں اور آدھے ہیں جس میں بھوچپوری بھی چلتی ہیں اور گجراتی مراتی پنجابی ہندی انگلیش ڈب فلمیں ان سب 6,000 تھیٹر میں ہی ہی ہم کو اور تھیٹر چیز اور تھیٹر آئیں گے تو اور لوگ دیکھیں گے فلمیں اور ہماری جیسے لوگوں کی فلمیں شاید سب سو کروڑ کر جائے بہت بہت شکریہ تکبانشو آپ نے ہمارے موسیقی